انڈیا میں تامل نادو کی حکومت نے نا تامل نادو گورنمنٹ نے انہوں نے سوچا یار کہ زندگی میں نا کچھ ایکشن چاہیے ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا مطلب ایسا کچھ کرو کہ انڈیا کے جو باقی صوبے ہیں وہ کہیں وہ بھائی صاحب یہ کیا کر بیٹھے ہیں یہ کیسے کر لیا انہوں نے اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی صاحب ہم نے نا پچھلے الیکشنز میں جو موجودہ ان کی گورنمنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے بڑی باتیں کی تھی بڑے دعوے کیے تھے انڈیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم کھڑا کر دو تامل نادو میں اب انڈیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بن جائے گا کیونکہ اس ٹائم کے اوپر انڈیا کے اندر احمد آباد گاہ نرندر مودی کرکٹ سٹیڈیم وہ دنیا کا ایس پر سی بڑے سیٹنگ کپیسٹی کا کھڑا کرتی ہے کرکٹ سٹیڈیم تو آٹومیٹکلی وہ نہ صرف انڈیا کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بن جائے گا یہ جو ان کا تامل نادو سٹیڈ گورمنٹ کا پلان ہے نا اس کرکٹ سٹیڈیم کو بیلڈ کرنے کا یہ وہ کریں گے کم بطور شاید جگہ کا نام ہے انڈین کرکٹ فینز ذرا پرونانوسیشن بہتر کر دیں یا بتا دیں کس طریقے سے ہوگا یہ ایریا ہے ٹھیک ہے اور تامل نادو کے یہ سیکنڈ میجر ان کا مینچر ہے کرکٹ کے سٹیڈیم سے ریلیٹڈ کیونکہ ان کے پاس چنائے کا جو آئیکونک ایم اے دنبرم کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ آپ جانتے ہیں چنائے کا بہت بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے بڑی اس کی ریپیوٹیشن ہے بڑے فیمس قسم کے وہاں پر میچز ہوئے ہیں پاکستان نے وہاں پر بڑے فیمس میچز کھیلے ہوئے ہیں سعید انور کے ون نائنٹی فور بھی چنائے کے اسی کرکٹ سٹیڈیم میں بنے تھے سعید انور نے جو من نائنٹی فور بنے تھے وہ چنائے کے اسی دنبرم کرکٹ سٹیڈیم میں ہی بنائے تھے آچھا اب اس کے بعد یہ جو اناؤسمنٹ انہوں نے کیا نا اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ جس ٹو میک شور کہ یہ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں کرکٹ انفرسٹرکچر کو ان دس پرٹیکولر ریجن یعنی کہ جو صوبہ ہے اس کے اندر کرکٹ کا جو انفرسٹرکچر ہے جو کرکٹ کی طرف ایفرٹس ہے نا یہ اس کو بوسٹ آب کرنے کے لیے کرکٹ سٹیڈیم بنایا جا رہا ہے ان کے جو سٹیٹ انڈسٹریز کے منسٹر ہیں ٹی آر بی راجہ اور جو ان کے منسٹر آف یوت ویل فیر انڈ سپورٹس ڈیولپمنٹ ہیں یہ ان کا نام اوہوہوہوہوہوہوہوہوہ کیا نام ہے اُدھا ینی دھی اُدھا ینی دھی سٹیلین کیا آگ دھانسو نام ہے بھینس کیا آگ سر آپ کے تو سگنیچرز بھی دیکھنے والی ہوں گے ہیں سائن جیسے کرتے ہوگے اتنے لمبے نام کے آپ کے تو انکر قتم ہو جاتی ہوگی دو سائن کی ہے پین میں انگ ختم بھرو سالے کو دوبارہ سے پھر دو سائن کی انگ ختم ہے مزاک مزاک اچھا وہ سر اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں یہ اچھا یہ سٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے جناب کرکٹ سٹیڈیم بنانا ہے اور یہ ان کی نیشنل ہائیوے ہے جس کا نمبر ہے فائیب فورٹی فور اس سے سکسٹین کلومیٹرز ٹوورڈز کم بطور جو ایریا ہے یہ وہاں پر یہ کرکٹ سٹیڈیم یہ سارے کا سارا انفرسٹرکچر کھڑا کیا جائے گا اور ان کا پلان یہ ہے کہ سیٹنگ کپیسٹی کے حساب سے انڈیا کے جتنے کرکٹ سٹیڈیم ہیں سب کو پیچھے چھوڑ دو اور آپ کو ایک اور زبردست مزے کا فیکٹ بتاتا ہوں کہ آپ سیٹنگ کپیسٹی کے حساب سے دیکھے نا تو دنیا کے آپ کو زیادہ تر میجر بڑے کرکٹ سٹیڈیم انڈیا میں ملیں گے آپ جا کر لسٹ چیک کرنے کچھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بی سی ویڈیو میں اچھا جی اس کے بعد ان لوگوں نے جناب اس کرکٹ سٹیڈیم میں جو فسیلٹیز دینی ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ دینی ہے اچھا وی آئی پی فسیلٹیز، کورپرٹ فسیلٹیز، پلیئرز کا لاؤنج، میڈیا سینٹر، پبلک کیفیٹیریاز، ریسٹورانٹس، ویوئنگ گیلریز ایون کے کرکٹ میوزیم بھی اس سٹیڈیم کے اندر بلڈ کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ایڈوانس قسم کی ٹریننگ فسیلٹیز اس کرکٹ سٹیڈیم میں پروائیڈ کی جائیں گی انڈور پریکٹس ایریا ہوگا، سپیشلسٹ فیلڈنگ زونز ہوں گے اور تو اور ایک ہائی پرفارمنس سینٹر بھی یہاں پر قائم کیا جائے گا بڑی بات ہے بھائی یہ آبیسلی چننہ سوامی چننہ سوامی کرکٹ سٹیڈیم بینگلورو اور چننائے کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے یہ اس کے جسے کہتے ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ اس سے انسپیریشن لی گئی ہے اور جو تیسرا گراؤنڈ جس سے انسپیریشن لی گئی ہے اس سٹیڈیم کو اس گراؤنڈ کو کھڑا کرنے کی وہ لارڈز کا کرکٹ گراؤنڈ ہے لنڈن والا دی مشہور زمانہ چلو جی بیسٹ آف لگ ٹو تامل نادو کرکٹ اور تامل نادو کی جو گومیٹ ہے صوبے کی اس کو ہماری طرف سے نیک تمنہ ہے کھڑا کریں جی بلکل کھڑا کریں سٹیٹ آف دی آرڈ کھڑا کریں کرکٹ گراؤنڈ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے میری کمزوری ہیں خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ کے پر تو میں ویڈیوز بھی بناتا رہا ہوں اچھا اس ٹائم دنیا میں نا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم میں نے آپ کو بتایا نرندر مودی کرکٹ سٹیڈیم میں اس کی سیٹنگ کپیسٹی ہے ایک لاکھ بتیس ہزار ٹھیک ہو گیا سیکنڈ نمبر پر ہے میلپن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی اس کی ایک لاکھ چوبص یہ اس کی سیٹنگ کپیسٹی ہے اچھا اس کے بعد پھر ایڈن گارڈنز ہے سکسٹی ایڈ تھاؤنڈ کی سیٹنگ کپیسٹی ہے پھر راجپور کا جو کرکٹ گراؤنڈ ہے شہید ویر نارائن سنگل انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم اس کی سکسٹی فائیو تھاؤنڈ کی سیٹنگ کپیسٹی ہے پھر پرٹ کی سکسٹی ون تھاؤنڈ ٹو ہنڈ سکسٹی سکس کی سیٹنگ کپیسٹی ہے ایڈیرہ لوول آسٹریلیا ففٹی تھاؤنڈ فائیو ہنڈرن ایڈیٹی تھری پھر اس کے بعد انڈیا کا گرین فیلڈ انٹرنیشنل سٹیڈیم ففٹی تھاؤنڈ کی سیٹنگ کپیسٹی پھر بھارت نتنا شریع اطلبیہاری واجپائی اکانہ کرکٹ سٹیڈیم یہ تو بہت خوبصورت ہے اکانہ کرکٹ سٹیڈیم تو خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے اس کی ففٹی تھاؤزنڈ کی سیٹنگ کپیسٹی ہے پھر ممبئی کا برابون کرکٹ سٹیڈیم اس کی ففٹی تھاؤزنڈ کی سیٹنگ کپیسٹی ہے پھر سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ اس کی فورٹی ایڈ تھاؤزنڈ کی ہے پھر انڈیا کی کرکٹ گراؤنڈز ہیں جیسے نوی ممبئی کٹک ناگپور اتاوہ پونے ان سب کی جناب فورٹی پلس فورٹی ٹو تھاؤزنڈ پلس کی سیٹنگ کپیسٹی ہے پھر ایڈن پاک نیوزی لینڈ فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں مطلب اس لسٹ میں آپ دیکھیں نا آپ کو میکسیمم دنیا کے جو بڑے بڑے کرکٹ سٹیڈیمز ہیں نا وہ سارے آپ کو انڈیا میں بینے گے یار یہاں انڈیا کے اندر کرکٹ سٹیڈیمز کی لائن لگی پڑی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کرکٹ سٹیڈیم ہے ہی نہیں سارے ہی بڑے بنا کر بیٹھے ہمیں ہیں کیا بات ہے بھائی دھرم شالہ بھی ہے یہ بھی بہت خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے ایچ پی سی ایک سٹیڈیم دھرم شالہ ٹوئنٹی تھری تھاؤزنڈ کی اس کی سیٹنگ کپیسٹی ہے میں اب اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے انڈیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بنانا ہے تو اب وہ اس کی اوپر کام شروع کریں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں ایک اور میسیف سائز کا کرکٹ سٹیڈیم بنے گا سٹیٹ آف دی آرٹ اور وہ انڈیا کا تو سب سے بڑا ہو گئی ہوگا آٹومیٹیکلی دنیا کا بھی سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بن جے گا سیٹنگ کپیسٹی کے حساب سے دنیا کدھر ترقی کر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ بس وہی بات ہے اتھے پول بنے گا کوئی نیا کرکٹ سٹیڈیم بنا لو ہم بھارے بھی پی سی بی کے پاس کوئی فنڈز تھوڑے تو نہیں ہے کرکٹ سٹیڈیم بناو گراؤنڈز بغیرہ ڈیولپ کریں یار تاکہ لوگوں کا شوق بڑھے کرکٹ کی طرف اس کے اوپر کوئی کام ہونا چاہیے کہ بھائی گراؤنڈ جو ہے نا ہر شہر کے اندر نا ملٹیپل گراؤنڈز موجود ہوں اگر پروپرٹی ڈینروں سے کچھ جگہ بچ گئی ہے بنا انہوں نے تو دنیا کا شاید ہی کوئی کونہ چھوڑا ہو جہاں پر سریعہ بجری سیمنٹ نہیں ٹھونسا تو اس سارے خطے کا جو یہ اتنا ٹیبریچر بڑھا ہے وہ اس میں ان سالوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پروپرٹی ڈینرز کا وہ مانتی نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کو یہی پر جنت جیسا گھر چاہیے چوپو پھر جنت جیسا گھر اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ